اسلام علیکم کیا آپ جان ربید کرتے ہیں کہ آپ کریئے سوگر مرد آئے کہ آپ نے شاکوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل ہی میرا نام محمد یو صاحب میں ہوں تارک محمود اور میں ہوں محمد نواز تو آج ہم جسے ویڈیو پر ریکٹ کرنا جارے ویڈیو کا ٹائلل ہے نیوز ایٹین انڈیا چھوپال تو باقی ٹائلل ہندی میں ہیں نیتر قیل کرنی کی ویڈیو ہے بھائی دیکھتے ہیں ان کے کیا مشن ہے کیا پلانی کا ایوڈی دیکھتے ہیں اور اپنا رویڈ پر دیں گے کونوں نے پرسو یوگی جی کو کہا کہ میں ممبای کا ہوں تو ممبای میں اتر پردیش سے خوب لوگ آتے ہیں جونپور جلے سے ہی لائن لگا کے لوگ آتے ہیں تو میں نے کہا کہ اب یہ سمیں آیا ہے کہ لوگ ممبای سے دیرے دیرے اتر پردیش اور بیار کی طرف لوٹنے لگے ہیں وہ خوشی سے نہیں آئے تھے مجبوری سے آئے تھے اب جب یہاں ڈیولپمنٹ شروع ہوگی انڈسٹری آگے ہی روزگا رہا ہے اب یوپی میں چوتیس لاکھ کروڑ کی انویسمنٹ آئے گی یہ انڈسٹری آئے گی تو نیچرل لوگ وہاں سے یہاں آئیں گے اور یوپی کا بکاس ہوگا تو سب جگہ ہوگا بھی دلی ہے میں آپ کو ایک مجھاک میں بات بتاتا ہوں میں دلی سے آگرا ہائیوے ہیں پھر آگرا سے گوالیر میں ایک ہائیوے بنا رہا ہوں گرین ایک گھنٹے میں اور وہاں میں ایک چمبل ایکسپریس آئے بنا رہا ہوں جس کا اٹل پروگریس میں نام شیورا جی نے رکھا ہے جو اٹاوا سے شروع ہوگا اور کوٹا تک جائے گا یہ پورا چمبل کے آجوباجوں سے جاتا ہے وہاں اتنی لینڈ پڑی ہے کھالی پڑی ہے کچھ نہیں ہوا نا پیڑ ہے نا کچھ نہیں ہے تو میں نے شیورا جی کو کہا کہ نویڈا یا گڑگاو سے ساڑھے تین گھنٹے میں یہاں پہوچ سکتے کہ توم ایسی پولیسی ڈیکلیر کرو کہ جو بھی یہاں انڈسٹری ڈالے گا اس کو جگہ موفت ملے گی تو بھکاپی لوگ آ جائیں گے تو وہ پورا پچھڑا ہوگا کشتر بکس ہو جائے گا وہاں پانی بیجلی اور جگہ مل جائے گی اور دلی سے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے ڈیسٹنس میں ہوگا تو لوگوں فیکٹری اپنی وہاں ڈالیں گے اب نویڈا میں اور گڑگو میں کتنی کاؤس بڑھ گئی ہے تو نیچرل ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اب ہم روڑ کے باجو میں انڈسٹریل کلسٹر بنا رہے ہیں دو لاکھ کروڑ کے لوجسٹک پارک بنا رہے ہیں اب بس پورٹ بس ٹیشن ہے تو بس پورٹ بنا رہے ہیں تو اس سے روزگار بھی نیرمان ہوگا لوگوں کو سویدہ بھی ہوگی اور نشی طرف سے یہ نئے انشیٹ انشیٹ جو لیے سرکار میں اس کا کافی اچھا پرنام ملے گا چلی آخر میں ایک دو آرڈین سے کچھ سوال ہیں وہ لے لیتے ہیں جی پوڈا گتکری صاحب آج میرا بہت بڑا سوابھا گیا ہے کہ میں اس میٹنگ میں اچانک آگئی میں امریکہ میں رہتی ہوں اور بدکسمتی سے میں ہندوستان میں بوٹ نہیں دے سکتی اس لیے میں ٹوٹلی امپارشل آرڈینس ہو یہاں پر اور میں آپ کے دفتر اپنے بھائی کے ساتھ ایک بار آئی تھی اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں میرٹ جاتی ہوں میرے مہتا پیتا نبھے سال کے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے جاتی ہوں مجھے چار گھنٹے لگتے تھے آج میں اپنے دل سے آپ کا بہت 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 بڑا دھنیواد دینا چاہتی ہوں آج لوگ شارک خان کو پیار کرتے ہیں ریتک روشن کو پیار کرتے ہیں میں تو دل سے آپ کو بہت پیار کرتی ہوں اور آپ جب بھی کہیے گا میں امریکہ چھوڑ کے آپ کے الیکشن میں لڑنے کے لیے گانے کے لیے گانا گاتی ہوں جب کبھی کہیے گا میں ساری ارداد گاؤں گے آپ کے لیے تو بہت بہت دھنیواد آپ کو میرا کوئی سوار دیں گے میرا سرپ دل سے دھنیواد ہے جیسے انہوں نے بتایا میں ابھی دلی میرٹ مجھے دلی کی جاگروفی کم معلوم ہے ایریا معلوم نہیں ہے نام معلوم نہیں ہے میں ایک بار بدرنات کی درنات گیا ایسا تنگ ہویا مجھے ساڑے نو دس گھنٹے لگے تھے اب پرسوں میں پھر گیا دلی سے ڈیرہ ڈون تک اور اب میں نے آپ کو اور خوشی کے بات بتاتا ہوں کہ اب میرٹ میں ساڑے چار گھنٹے لگتے تھے چالیس پہتالیس منٹ میں ہو رہا ہے پر اب میں میرٹ میں جانے کے بات جو راستہ ہے بیچ میں رنگ روڈ بنایا تھا وہ بھی سب میرٹ بن گیا تو وہاں بائیس کلومیٹر میں ایلیویٹڈ روڈ بنا رہا ہوں اور اس کے بعد اس پورے روڈ کو اپکٹو ڈیرہ ڈون ہور لین کے بجائے سکس لین بنا رہا ہوں اور اس کے ساتھ دلی سے ڈیرہ ڈون یہ اکشار دام سے نیا روڈ بنا رہا ہوں جس میں آپ کےول دو گھنٹے میں ڈیرہ ڈون پہنچ جاؤ گیا اور مجھے بہت پھوشی ہے کہ ایک لڑکا مجھے ملا کہ میں دلی میں میں نے فلیٹ لیا تھا میرٹ کا تھا ایسی کاریکرم میں ملا اور اس نے کہا کہ ابھی میرا میرٹ کا میں رہنے والا ہوں دلی میں فلیٹ لیا یہاں بچوں کے لئے ایڈبیشنلی یہی رہتا تھا پر آپ نے ہائیوے بنایا تو میں نے فلیٹ بیج دیا میرٹ میں میں نے بھنگلا بنایا اب میں وہاں رہنے کے لئے جاتا ہوں میرے بچے وہی پڑتے ہیں اور میں گار سے آتا ہوں آفیس میں مجھے پتا ہی نہیں جلتا میں کب نکلا اور کب آیا ہوں اب میرٹ یہ دلی کا پارٹ بن گیا تو نیچرلی اس سے میرٹ کا بھی وکاس ہو رہا ہے اور دوسریوں اور لوگوں کو جو ایک پرکار کی سیوہ ہے دینی چاہیے جو ہماری جمعیداری ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا لوگوں کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں جب دلی منتری نہیں تھا اور میری ماں کا دھیانت ہونے کے بعد وہ استیس کا بسجد کرنے کے لئے میں گیا تھا ٹیکسی لے کر اتنا مجھے ٹرافیک جام میں فسا اس روڑ سے کہ اس میں جو کوئی منتری ہوگا اس کے نام سے میں کافی ناراج ہوتے ہیں وہاں تک پہنچا کہ یہ کیسا ایرموڑا ہے اتنی تکلیف ہوتی تھی کون تھا منتری اب اس میں یہ بات چھوڑ دیجئے پر آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ آج ان کو ماں کو ملنے کے لئے ایرپورٹ سے اتر کے تورن جائے گی اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگوں کو سمادھان دینا اور لوگوں کے لئے یہی کرنا یہی تو ہمارے کرتا ہوئے ہیں اور یہی ہم نے ان کے پر کوئی احسان نہیں کیا ہم نے ہمارے کرتے ہوئے کو نبایا وہی کام ہم نے کرنا چاہیے ہی مجھے آج آپ یقین مانے یہاں کے بندے تو عمران کا جیسے ہمارا جو ہے لیڈر صاحب ہیں وہ تو بول جاتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے نہیں خان نے نا اسرائیل کا جھنڈا لہرانہ ہے ہاں پاکستان اتنے پتہ نہیں ان کا کانفیڈنسی ایسا ہے یا پھر یاد رہے آپ نے مہور شیر پر لگانی ہے ہاں ہاں پھر کہتا ہے بعد میں کہتا ہے مہتونسی اچھکا ہی کاری ہوں کاری ایم پل لے ہمارے تو بھائی بات یہ ہے کہ میرا ایک آپ جہاں دی بھائی ہے کہ وہ ہوتا ہے میرے کل میں کینڈا میں کینڈا میں کینڈا میں تو میری بات اُن سے بڑی ہوتی رہتی ہے اور وہ سات سال بعد آئے انڈیا وہ مجھ سے پھر بات آئے کہتے ہیں بھائی سات سال میں اتنا بدل گیا بھائی تو قدران کیا روڈ بنایا ہے کیا انفرہ سٹرکچر کیا بیلڈنیں بنا گئی سات سال میں اتنا فرق پڑ گیا بھائی تو نیتن کٹکری کی بات یہ ہے کہ بھائی اتنے لمبے لمبے روڈ اور چھے چھے لینڈ آٹھ آٹھ سولہ سولہ لینڈ والے روڈ ابھی آپ نے دیکھنے کو بتا رہا کہ دیلی آنے میں نو گھنٹے لگتے تھے اور اس میں جو روڈ بنایا ہے وہ دو گھنٹے کا سپر بن گیا بھائی صاحب اتنا فرق جب پڑ گیا جب بھائی آتی ہے جب بھائی صاحب لوگوں کی تکلیف کو بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب سمجھتے ہیں وہ جب جا کے ایسے کام ممکن ہوتے ہیں یوسف ایک تو تیل کا خرچہ زیادہ جہاں پہ صاحب زیرے نو گھنٹے کاڑی چلے گی تیل بھی زیادہ پھوکے گی وہ کاڑی صاحب بھائی صاحب محسوس ہی نہیں ہے کہ ہم چل رہی ہیں کہ کھالی کھڑی ہیں اور اب جو ہے وہ دو گھنٹے میں بندہ اب تو چار چکر لگا سکتے ہیں بھائی آٹھ گھنٹے میں چار چکر لگ جاتے ہیں بھائی تو یہ بھائی بڑا ہی فرق پڑ گیا ہے اور دورانے ویڈیو تارک صاحب نترگٹری جی کی ذہنیت کی بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بھائی صاحب وہ پروفیشنل ہے ہمارے تو کراہ کے ٹٹو ہوتے ہیں انہیں پتہ بھائی کتنا سنے پورا کرنا ہے اور اس میں لوٹ مار کرنی ہے کہ نہیں ہو سکے اس پر فوکس ہوتے ہیں وہ کسی نے یہ ساتھ والا لندہ بھی بتا رہا تھا کہ بھائی کام جس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو یا جس کا کروایا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہے کہ اس کو سارے جو فگریں یہاں رہتے ہیں تو اردینوں نے کیا ہی نہیں کہ کوئی لینک ہی نہیں وہ نے کہنا کہ ہمارا بھائی اتنا حصہ ہے وہ بس رپورٹ دیکھی دکھائی ہو اچھا یہ ہے وہ بتا لے لگے وہ بتا دیکھے نہیں پڑ سکتے ایسی بات اور بھائی وہ دیکھی لیڈی امریکہ کہتی افسوس کہ میں ووٹ نہیں دیتے کیونکہ ان کی اپنے ایشنالٹی وہ امریکہ کی ہو گیا اور وہ خوش تھی بھائی اور ہمارے ملکس ہیں تو ہوتی تو شاید وہ ووٹ کاسٹ کر پاتی کیونکہ یہاں تو دو دی نیشنالٹی چل جاتی ہے چل جاتی ہے امریکہ کو ووٹ چل جاتی ہے انڈیا ہے کوئی یہاں اس کو بھی چلا لیتے ہیں انشتائن والوں کو بھی چل جاتی ہے امریکہ یہاں میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں یہاں تو بھائی صاحب پوری دنیا کو بھائی دونوں ہاتھوں سے ویلکم ہے جو ملدی ہے زندہ تو زندہ بھائی اب تو مرتوں کے بھی ووٹ لے لیتے ہیں مجھے یاد ایسا چھوٹا تھا بھائی صاحب ہمارے گاؤں کے لوگ جب الیکشن ہوتا تھا وہ بھائی صاحب ووٹ دو دو تین تر دفع ایک بندہ ووٹ ڈال کے آئے انہوں نے دوائی دے آئے اس وقت میں لکھت میں ہوتا تھا اب تو بھائی ایک ہی دفع ہوتا ہے تو وہ کہا کہ دوائی تھی وہ جو انگوٹھے کا نشان تھا پہر ایسے دیکھتے تھے کہ اس نے ووٹ کیا ہے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگا ہے تو پھر وہ نہیں دے سکتا اگر لگا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے آتے ہی وہ جناب سائی سے دوائی لگا گیا نا وہ سیاہی کا نشان ختم ہو جاتا تھا پیر ہو جاتا پھر وہ انگوٹھا لگا پھر پھر سے جینمن ہو گیا وہ چھے چھے ساتھ گئے ووٹ لگاتے تھے اور حیرانگی کی بات ہے ایک دفعہ بارے گاؤں کا الیکشن ہوا بڑے پرانی بات ہے تو جو الیکشن پہ کڑا تھا اس کا رشتہ دار جو ہے وہ دوسرے شہر میں چلا گیا الیکشن کے دن تو وہ ووٹ نہیں دے پایا اور وہ ایک ووٹ سے گھنٹا لیا تھا ایک ووٹ سے گھنٹا لیا ایک ووٹ سے گھنٹا لیا وہ وہ جو بندے کی پیریس نے تاریس ساتھ دینی میں جیسے تیرا ووٹ آ جانتا ایک ووٹ سے گھنٹا لیا ایک ووٹ سے گھنٹا لیا کیا کمپیٹیشن تھا تو باقی بھائیس آپ جو ہے روڈ جو ہے وہ بھائی کسی بھی کنٹری کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے جتنا زیادہ اچھا انفرسٹرکچر ہوگا جب دوڑ ہوں گے ساوزار ای واب ایڈویلپنٹ جالتا ہی روڑوں سے بھائی فیکٹرییاں بنے گی گھر بنے گی روزگار ملے گا لوگوں کو دیش ترقی کرے گا اور دیکھو ہمارے لیڈروں کی پتہ کیا ہوتا ہے سرکاری ارائزی جو بھی ہو اس میں خوٹالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فری میں دو بھر نسکیاں لگائیں لگائیں لوگوں کے لیے روزگار بڑھیں سوچ دیکھو بھائی صاحب سوچ بھائی دیکھنے کے بعد تو یہ کہ ایڈیا آپ سیف آفوں میں جا رہا ہے جو لیڈر ہیں وہ سیف کر رہے ہیں بھائی لیڈر اچھے ماندار مل کے کام ہو رہا ہے اب دیکھو وہ کہہ رہا تھا کہ ممبائی چھوڑ کے اپ یوپی میں لوگ میں ہیں وہ دوسرے علاقوں میں جا کے شفت ہو رہے ہیں ممبائی میں ساپ ذارے بندی لوگ جو روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں سپنوں کا شہر ہے بھائی دینا اس کو بولا جاتا ہے بھائی صاحب روزگار کیلئے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے سپنے پورے ہوتے ہیں ان اکٹیو کی ایسی کر دیا کہ دلی دلی لگ رہا ہے جہاں پر انیویسٹمنٹ آئے گی انفراسٹرکچر بیٹ ہوگا پیکٹریاں لگے گی روڑ بنے گے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا کام ملے گا جو بھی دلی سال ہو رہا ہے ایسے ہی بھائی صاحب روڑ بنے گا بھائی صاحب روڑ بنے گا بھائی صاحب روڑ بنے گا انڈیا میں سب سے زیادہ جو پر پیرے فیوریٹ لیڈر ہیں ایک نیترے فیڈکری اور کمال کے جی کمال نیترے نمبر راوگادی جی جی ان کے فیوریٹ ہیں تو ٹھیک ہے میں بلتے نہیں ویڈیا کے ساتھ سب سے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ